پوری نماز کے اندر انگلیاں کھول کے نہیں رکھنی ہوتی ہیں بند کرنی ہوتی ہیں اسے نہیں کھولیں آپ کہیں گے اتنی سی بات کرو اللہ نے مانگا ہے کر لو جب آپ کھڑے ہوں مرد کے لیے ہاتھوں کو زانو کے اوپر رکھنا ہے سائیڈ میں نہیں رکھنا ہے سامنے رکھنا ہے سامنے رکھو سب کی لوجک ہے اور معصوم کی بیان کیوئی لوجکس ہیں ہماری سوچی بھی نہیں ہے بیان کیوئی لوجکس ہیں ہاتھ سامنے ہونے چاہیے سائیڈ میں نہیں ہونے چاہیے مثال کی طور پر جب رکو کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھوں کو صرف رکو میں ایک جگہ ہے ہاں پہ انگلیاں کھلتی ہیں واقعی سب جگہ پہ انگلیاں بند رہتی ہیں رکو میں صرف ایک جگہ پہ انگلی کھلتی ہے انگلیاں کھولیں تھوڑا سا جو اپنے نیز ہیں اس کو پش کریں پیچھے کی طرف کمر سٹریٹ ہونے چاہیے گردن بھی سیدھی ہو جھکی بھی نہیں ہو سٹریٹ رکھیں کونسیپ کیا ہے کونسیپ یہ ہے کہ خدا میں تیرے راستے میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں لوجک ہے یہ اپیرنس خدا نے مانگی ہے ایسے کرو سیچ دیر اب مثلا کھڑے ہونے میں بہت بڑی میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اگر ہم چھوڑی چیزوں کو امپروف کر لیں خدا نے اس اپیرنس کو مانگا ہے تو کوئی لوجک ہے اس کے پیچھے مثلا جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کے پاؤں دونوں پاؤں قبلے کی طرف ہونے چاہیے ٹیڑے نہیں ہونے چاہیے کوئی کہہ کہ حرام ہے حرام نہیں ہے مستحب ہے اس سے نماز امپروف ہوگی نماز امپروف ہوگی تو اس امجدو آپ نے سب کچھ ٹرگر کر دیا بہتر ہوتا چلے جائے گا تب ہی دوسرا دن ہے مجلس کا میں دوسرے دن میں اس کو عرض کر رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ میں اور آپ ٹریکٹس کریں گے دس دن کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں ہم دن اچیومنٹ ہونی چاہیے نا تو پاؤں بلکہ سیدھے ہوں تھوڑا سا گیاب دیں اور قبلے کی طرف ہوں ہاتھ انگلیاں بند زانوں کے اوپر ہوں چاہیے جب آپ قیام کریں سورہ رکو پڑھ رہے ہیں مثلا ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا سوچیں آپ یہ سوچیں میں ایسے کھڑا ہوں جیسے قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے قیام کا مطلب یہی ہے قیام کھڑا ہونا قیامہ بھی اسی سے یہ پھر آپ رکو کریں کیا سوچیں کونسپ یہ ہے کہ رکو کرتے وقت سوچو کہ میں اللہ کی راہ میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں سجدہ کریں سجدہ کرنے جائیں ہاتھوں کو یوں سیدھا رکھیں قبلے کی طرف انگلیاں بند ہاتھ قبلے کی طرف اور کونسپ کیا ہے کونسپ یہ ہے کہ خدا میں تیرے سامنے ظلیل اور حقیر ہوں میں ایکسپ کر رہا ہوں میں تیرے سامنے سرینڈر ہوں ایکسپ کر رہا ہوں اس فیزیکل سرینڈر کے بدلے میں خدا سے مانگیں خدا ہے مجھے سپریشویلی بھی سرینڈر کروا دے میں تیرے لئے سوچنا شروع کروں بیٹھیں گے دوسرے سجدے سے پہلے پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے روایت نے بہت خوبصورت بیان کیا ہے میں جب بتاتا ہوں میں لطف لیتا ہوں اس کا اور کئی دہورت آ چکا ہوں اور آپ نے ظاہرت دس دے کا اور بھی سنا ہو شاید دوسرے سجدے کو کہتے ہیں یہ جو پہلا سجدہ ہے یہ ہماری کریشن کی طرح ہے جیسے خدا نے ہمیں پیدا کیا تو جو دوسرا سجدہ ہے یہ کہتے ہیں یہ موت دوسرا سجدہ کرنے کا ہے تو یہ دوسرا سجدہ میری اور آپ کی موت کی طرح ہے اور اس سجدے کے اندر اپنی موت کو یاد کرے انسان خدا مجھے اچھی موت چاہیے اور اس دوسرے سجدے کے بعد اگر دوسری رکعت ہوئی یا آخری رکعت ہوئی تو آپ نے تشاہد پڑنا ہے کیسے تشاہد پڑیں یہ سوچ کے پڑھیں کہ خدا اس گواہی کو قیامت کے دن مجھ سے قبول کر لے تو اگر کسی کا تشاہد خراب ہوا تو قیامت کے دن شاید اس کی گواہی بھی صحیح نہیں ہوگی یہ سب آگے تک جائے گا اور مثال کی طور پر بہت خوبصورت ایک جملہ روایت کے اندر آیا فرمایا یہ جو پہلا سجدہ ہے یہ کرییشن ہے یہ جو دوسرا سجدہ ہے یہ دیت ہے یہ جو ان بیٹوین دو سجدہ آپ بیٹھے یہ کیا ہے کہا یہ دنیا کی زندگی ہے اس کے لئے کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتو بید یہ دنیا کی زندگی اتنی چھوٹی سی ہے دو سجدوں کے درمیان کتنا اسٹے کرے گا کوئی کہا یہ استغفر اللہ ربی واتو بید کیونکہ خدا سے دوری کی جگہ ہے نماز امپروف کریں گے بہت ساری چیزیں امپروف ہوتی چلی جائیں گی درود بھیجے گا محمد و آل محمد